کسی نے کہا پنجاب کے فلان شہر سے لڑیں تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ پاکستان پورا میری جان کا ٹکڑا ہے لیکن الیکشن میں مان سیرہ سے لڑوں گا اور نواز شریف کی آپ سے محبت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے کہ نواز شریف نے کیپٹن سفدر کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے اور میں جانتی ہوں مان سیرہ والوں آپ لوگ کیپٹن سفدر سے بہت پیار کرتے ہو اس کی وجہ ہے کیپٹن سفدر نے خدا گوائے خدا لگتی بات ہے کیپٹن سفدر نے آپ کی خدمت میں اس نے دن رات ایک کیا نہ آندھی دیکھی نہ توفان دیکھا نہ موسم دیکھا ایک ایک انسان کی مان سیرے والے کی خدمت میں وہ حاضر رہے اور میں جانتی ہوں وزیر اعظم چاہے نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں شہباز شریف صاحب سے اگر اور نواز شریف صاحب سے اگر کیپٹن سفدر نے بات کی ہے تو مان سیرہ کے ترقیاتی منصوبوں کی بات کی ہے کہ مان سیرہ میں کوئی سڑک بن جائے کوئی ہسپٹل بن جائے کوئی کالج بن جائے کوئی یونیورسٹی بن جائے مان سیرہ میں گیس آ جائے اور یہ میں بار بار ان سے سنتی ہوں کہ دور دراز جو علاقے ہیں طور گھر وغیرہ کہ وہاں سڑک بن جائے کہ وہاں خواتین اسپتال لاتے لاتے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے میاں صاحب نے باتیں تو ساری کر لی لیکن میں ایک دو باتیں بہت ضروری کہنا چاہتی ہوں اور مان سیرہ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں اور اپنے پیارے صوبے خیبر پختونخواہ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں مان سیرے والو خیبر پختونخواہ والو خیبر پختونخواہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور تجربہ کر کے چلتا بنے کوئی آئے اور خیبر پختونخواہ کو خراب کر کے چلتا بنے خیبر پختونخواہ جیتے جاگتے لوگوں کا صوبہ ہے یہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے میں جھوٹ بول کے آئے دھوکہ دے کے آئے کہ ایک کروڑ نوکریہ دوں گا پچاس لاکھ گھر بناوں گا بلینٹری سنامی آ جائے گا وہ سنامی بلینٹری میں نے تو کئی نہیں دیکھا دیکھا ہے کئی مانسیرہ والو وہ بلین ایک عرب درخت لگانے تھے اور جو لگے ہوئے تھے وہ بھی اکھار کے ان کی لگڑی بیج کے کھا گئے وہ درخت مافیا نے جنم لے لیا عوام کی بلائی کے آپ کی بلائی کے سارے جو پیسہ تھا وہ سارا ان کی جیبوں میں گیا رشوت کا بازار کے پی کے میں گرم ہوا انہوں نے اپنی جیبیں بھری آپ کی بلائی کا نہیں سوچا مجھے افسوس ہے اس بات کا اور آج دس سال بعد حکومت کر کے نکلے خیبر پختونخواہ سے آج مریم نواز شریف آپ کو گواہ بنا کے سوال پوچھتی ہے کہ دس سال میں دس نہیں تو پانچ اسپتال دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنائے ہو بنائے پانچ سڑکیں دکھا دو جو تم نے پورے خیبر پختونخواہ میں بنائی ہو کوئی اورنج لائن ایک دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنائی ہو کوئی سپیڈو بس کوئی گرین لائن کوئی خیبر پختونخواہ میں بتا دو جو تم نے بنائی ہو کوئی ایک پاکستان کا کڈنی اینڈ لیور انسٹیوٹ جیسا ہسپتال دکھا جو تو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنایا ہو کوئی پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی جیسا ہسپتال دکھا جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنایا ہو کوئی دانے سکول دکھا جو جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنایا ہو کوئی سکول کوئی حکومت کا سکول دکھا دو سرکاری سکول دکھا دو جو تم نے بنایا ہو اس عوام کے لیے بنایا ہو سکول نہ صحیح ایک نئی کلاس روم ایک نیا کمرہ دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنایا ہو اور وہ مشکل سے پشاور کی میٹرو بس بنی جس کو پنجاب میں مزاک اڑا کے جنگلہ بس کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا کہ وہی جنگلہ بس ان کو یہاں پر بنانی پڑی لیکن شہباز شریف نے اس قیمت میں پانچ بسز بنا دی میٹرو بس ہے جس میں ایک پشاور کی بس نہیں بنی ان سے جو آج بھی چلتی کا میں جلتی زیادہ ہے تو کیا اور آج ان سے پوچھو کہ پانچ سال حکومت گئی ہے کوئی پانچ منصوبے دکھا دو تو پروگرام سے اٹھ کے دور لگا دیتے ہیں کیونکہ بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے تنقید کرتے اس لیے کہ اپنی کارکردگی صفر ہے زیرو ہے کیا ہے جس کے پاس کارکردگی ہوتی ہے وہ دوسرے پہ تنقید نہیں کرتا وہ اپنے منصوبے گنواتا ہے اور یہ نواز شریف یہاں پر بیٹھیں اگر یہ حکومت میں پچھلے دس سال میں یہاں پر ہمارے مخالف کی حکومت تھی دس سال میں اگر ایک منصوبہ ہے جو خیبر پختونخواہ جو دکھا سکتا ہے جس کا نام لے سکتا ہے وہ ہزارہ موٹروے بھی نواز شریف صاحب نے بنائی تھی کس نے بنائی تھی ہزارہ موٹروے کے علاوہ کوئی قابل ذکر منصوبہ ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتا دو مجھے ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر نواز شریف صاحب کے بدترین مخالف کی حکومت تھی جو صرف سیاسی مخالفین نہیں تھے جو ذاتیات تک اترتے تھے میں آپ کے سامنے کھڑیوں جلسے میں آپ لوگ عزت والے لوگ و منصیرہ والو آپ لوگ غیرت والے لوگ و بیٹیوں بہنوں ماہوں کی عزت کرنے والے لوگ و پورا خیبر پختونخواہ ماہوں بہنوں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والا صوبہ ہے سوال پوچھتی ہے کیا یہ ہمارا کلچر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر جلسوں میں اپنی خواتین کو آوازیں کسو کیا یہ ہمارا کلچر ہے کیا یہ منصیرہ کے عزت دار لوگوں کا کلچر ہے کیا یہ غیرت منخیبر پختونخواہ کا کلچر ہے آج وہ جو بھی بھگت رہے ہیں میں ان کو کوئی بددعا نہیں دینا چاہتی لیکن انسان کے عمال انسان کو بہت دور تک چھوڑ کے آتے ہیں پوری زندگی پیچھا کرتے ہیں قبر تک پیچھا کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں آخر میں میری بات سننا مانسیرہ والو کہ اچھے ہسپتال مانسیرہ اور خیبر پختونخواہ کا حق بھی ہیں اچھے سکول اچھے کالجز اچھی یونیورسٹیز مانسیرہ اور خیبر پختونخواہ کا حق بھی ہیں اچھی ٹرانسپورٹ سسٹم اچھی میٹرو بسز اچھی سپیڈو بسز اچھی گرین لائن اچھی ریلوے لائن اچھی اورنج لائن مانسیرہ اور خیبر پختونخواہ کا حق بھی ہے اچھے سکول اچھی تعلیم اچھی صحت کی سہولتے آپ کا حق بھی ہے تو خیبر پختونخواہ والو مریم نواز ہاتھ جوڑ کے آپ سے آپ کی خاطر ایک اپیل کرتی ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا یہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہے اپنے اوپر رحم کرو خیبر پختونخواہ پر رحم کرو اور اپنے بچوں پر رحم کرو جس کا مستقبل آپ غلط ہاتھوں میں نہیں دے سکتے اور میں نواز شریف صاحب کو مبارک بات دیتی ہوں کہ مانسیرہ نے اپنا فیصلہ آٹھ فروری کی بجائے بائیس جنوری کو سنا دیا ہے اور مانسیرہ باری توڑ نباوانگے یہ میں گواہی دیتی ہوں کہ مانسیرہ نے اپنی نواز شریف سے محبت ہمیشہ نبھائی ہے اور سردار یوسف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کیپنن سفدر صاحب آپ کا شکریہ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہے لیکن مانسیرہ نے اپنا فیصلہ آج بائیس جنوری کو پورے پاکستان کو سنا دیا ہے تو ذرا مانسیرہ سے آواز آنی چاہیے کہ آٹھ فروری کو مانسیرہ کا فیصلہ کیا ہوگا کیا ہوگا نہیں نہیں آپ کا ام اے کا کینڈیڈیٹ کون ہے اس کا نام لو کون ہے این اے فیفٹین کا فیصلہ کیا ہوگا اور اب میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا دو ویسے تو میں نعرہ لگواتی ہوں تو نواز شریف صاحب موجود نہیں ہوتے اس جلسے میں لیکن آج ان کی موجودگی میں نعرہ لگا دو نواز شریف مانسیرہ خیبر پختون خان اور آخر میں پاکستان کا نعرہ ایسا لگانا ہے کہ پورے پاکستان میں آواز جائے یہ پاکستان ہے یہاں ہمارا جینا مرنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کے راستے پہ آپ کے ساتھ مل کل دارنا ہے پاکستان بہت شکریہ بہت مہربانی مہنگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے ناصر واللہ حافظ ناشیر تلاہا مہربانی 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 مہربانی